موسیقی کرائی اور ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ کیا مزید معلومات کے لئے چلئے مخاطب ہوتے ہیں قبلہ سے اور جانتے ہیں کہ اور ہمیں کون کون سے عمل کرنا چاہیے قبلہ مظرم سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم السلام الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ السلام علیہ سید الانبیاء والمصرین والی تیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی عدائہم مجمعین نما وعد ناظرین محترم وزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے معارفتِ خدا کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور اس میں ایک سوال قائم کیا گیا تھا جو کہ ایک اہم سوال تھا اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گنجتا ہے وہ یہ سوال یہ تھا سوال فطرت فطری طور سے جب ہم کسی کشتی یا ہوای جہاز میں جب پھستے ہیں اور موت کو سامنے دیکھتے ہیں کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کوئی ہیلا نہیں رہ جاتا کوئی بھی مددگار کے لیے ہمیں نہیں ملتا تو ایسے میں صرف اور صرف موت دکھائی دیتی ہے تو وہاں پر ہمیں ایک ہی ہمارا دل ایک ہی ذات کی طرف جاتا ہے کہ کاش وہ ہمیں بچا لے یہ فطرت جو ہمیں ایک ذات کی طرف لے جاتی ہے ہمارا دل جو اس سے لو لگاتا ہے کہ وہ بچا لے یہ اس سسلے میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں وحدانیت کا دست دیا جاتا ہو وحدانیت کے گن گائے جاتے ہوں معرفت کی لوریا سنائی جاتی ہوں ماباک نے بچپن میں خدا کے اور خدا کے وجود کے بارے میں بتایا ہو یہ سوال یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں تو یہ بات آ سکتی ہے ان کے دل تو اس بات کی طرف کھشت سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں ہمیں کوئی بچا لے ایسے وقت میں جب موت دکھائے دی رہی ہے لیکن وہ لوگ جو کہ دین سے بے ویرہ ہیں علم ان کے پاس نہیں ہے وہ سیکھ نہیں سکتے والدین نے ان کو خدا یا خدا کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں دین کی وہاں گفتگو ہوئی نہیں ہوتی مذہب کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی ملہد ہیں دین کا تصور بھی نہیں ہے اس خاندان میں تو وہ کیسے لو لگا سکتا ہے اس کا دل کیسے کہ سکتا ہے کہ ہاں کوئی ہے ذاتِ ہستی جو ہمیں بچا سکتی ہے اس کا دل کیسے ایسے جا سکتا ہے تو اس سوال کی جواب میں مقدمتن ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اقتصاب قصو کرنا یا عادتیں اور فطرت ان دونوں میں بہت فرق ہے عادتیں ہر انسان کی اس کے اعتبار سے ہوتی ہیں لیکن فطرت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے فطرت میں تبدیلی نہیں آتی عادتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن فطرت بدلتی نہیں ہے عادتیں ماحول کے اعتبار سے معاشرے کے اعتبار سے ملک کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہیں لیکن فطرت میں کوئی قیدوبن نہیں ہے وہ کسی ملک کسی معاشرے کسی قوم کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ فطرت ہے تو فطری چیز ہمیشہ ہر جگہ پائدار ہے ہر جگہ موجود ہے مثلا آگ کی فطرت ہے جلانا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی آگ جلائے گی تو ایران کی آگ نہیں جلائے گی یا امریکہ کی آگ نہیں جلائے گی نہیں آگ کہیں کی بھی ہو اس کی فطرت ہے جلانا تو جہاں بھی آگ ہوگی اس کی فطرت ہے جلانا لیکن عادت و رسومات ہر قوم ہر ملک ہر قبیلے یہ بدلتے رہتے ہیں لیکن فطرت نہیں بدلتی اور فطرت سب کی ایک جیسے ہوتی ہے فطرت انسان کی رونا ہے تو رونا ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان غم میں نہ رو اس کو فطرت نہیں نہیں فطرت ہے تو ہر جگہ ہے یہ اور بات ہے کہ رونے کے طریقے الگ لوگوں لیکن رونا فطرتاً رونا فطری چیز ہے تو یہ ہر ملک میں پا جائے گا ہر معاشرے میں پا جائے گا ہر قبیلے میں پا جائے گا چھوٹا ہو تب بھی غم ملے گا تو روئے گا بڑا ہو تب بھی غم ملے گا یہ فطری چیزیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں اور ایک جیسی رہتی ہیں اور ہر جگہ پائے جاتی ہیں تو فطرت پائے دار ہے اور تمام جگہ پائے جاتی ہے کوئی قید و بند نہیں ہے کسی مسلک کا کسی مذہب کا کسی بھی قید نہیں ہے بس اسی طریقے سے معرفتِ خداوندی فطری ہے فطری ہے یہ فطرتِ انسان ہے جو اس کی طرف لے جاتی ہے اس وقت جب وہ گھیرا ہوا ہے اس کو صرف موت دکھائے دے رہی ہے اور کچھ نہیں دکھائے دے رہا ہے تو اس کی فطرت جو ہے وہ لے جا رہی ہے کہ ہاں کوئی ہے جو ہمیں اس تنکے کا سہارہ بن سکتا ہے جو ہمیں بٹا سکتا ہے اس کا دل فطرت اس کی لئے کہہ رہی ہے لہٰذا فطری چیز ہے جب فطری معرفت فطری چیز ہے تو یہ سب کے لئے ہے چاہے مرکتا ہو یا نہ رکتا ہو چاہے کسی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو یہ فطری چیز ہے جب فطری چیز ہے سب کے لئے ہے اور جب سب کے لئے ہے تو یہ سوال وہاں پر قائم نہیں ہوتا یہ سوال کا جواب یہ کیونکہ مارے پتہ خدا فطری ہے لہذا فطر سب کے لئے ہے لہذا یہ مارے پتہ خدا سب کے لئے ہے فقط السلام ورحمت اللہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل تحریکی عدب ہماری اس ویڈیو سے ریڈیو سے ریڈیٹ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر 78200 244723 پر ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں ہمارے علماء اکرام آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے موسیقی